اب آتے ہیں آج کی کہانی کے اوپر آج کی کہانی ایک ایسے قتل کی کہانی ہے جس میں کوئی ثبوت نہیں جس میں کوئی گواہ نہیں اگدم میں ایک بلائنڈ مڈر اور اس مڈر کو تفتیش کرنی ہے پولیس کو پولیس ایک سال تک تمام جیتوڑ کوشش کرتی ہے قاتل تک پہنچ جائے کوئی سراغ ملے کوئی ثبوت ملے کوئی گواہ ملے لیکن ہاتھ خالی قاتل آزاد گھوم رہا ہے اور پولیس کے اس کو سال فی نہیں گر پاتی ہے پھر آخر میں ایک توتہ آتا ہے اب توتہ بہت کچھ اگلتا ہے لیکن اب یہاں پہ پولیس کے سامنے ایک لیگل دکت قانونی دکت کہ توتے کی بات کے بعد باقی جانس تو ممکن ہے لیکن توتے کی گواہی عدالت میں کیسے کرائے اب ایک جانور ایک پرندہ قانون کی ڈکشنری میں کتابوں میں کہیں ان کی گواہی کے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے تو توتے کی گواہی عدالت میں ماننے ہی نہیں ہے تب توتے کو کیسے اور توتہ بولے گا بھی نہیں انسانی زبان کہاں بولتا ہے اور جس طریقے سے عدالت میں میلوڈ سوال پوچھتے ہیں تو سوال جواب کہاں سے ایک توتہ کرے گا لیکن پھر بھی یہ کیس سولف ہوا اب کیسے پوری کہانی کہاں کی ہے یہ کہانی ہے امریکہ کے ایک شہر مشیگن کی اور مشیگن میں ہی ایک جگہ ہے سینڈ لیک اسی سینڈ لیک علاقے میں ایک فیملی رہتی تھی یہ فیملی تھی مارٹی اور گلینہ دونوں ہزبن وائیف تھے حالانکہ ان دونوں کی یہ دوسری شادی تھی مارٹن کی بھی پہلی شادی ہو چکی تھی وائیف کے ساتھ ان کی وائیف کا نام کرسٹینہ تھا گلینہ کی بھی شادی ہو چکی تھی لیکن اس کا ہزبن سے اپنے ڈیورس ہو گیا بعد میں مارٹی اور گلینہ نے آپس میں شادی کر لی ان دونوں کی پہلی شادی سے دو بچے تھے اور وہ دونوں بچے ان دونوں کے ساتھ رہتے تھے مارٹی کی بھی ٹھیک ٹھاکمالی حالت تھی گلینہ بھی جاپ کرتی تھی سب کچھ ٹھیک تھا لیکن پھر ایک ہے ایکسیڈنٹ میں مارٹی کو چوٹ آ جاتی ہے لگ جاتی ہے اور اس کی تھوڑی سی جو لائف ہے وہ چینج ہو جاتی ہے بہت زیادہ ادھر گھومنا پھرنا ٹہلنا بند ہو جاتا ہے تو وہ زیادہ تر وقت اپنا شکار میں ہی بیتا دیتا ہے ادھر گلینہ جو تھی اس کو شروع سے ہی جوے کی لگ تھی جب مارٹی ٹھیک تھا تھا تب وہ اس کے ساتھ کیسی نہ ہو جاتی جوہا کھیلتی مارٹی بھی کھیلتا لیکن گلینہ لتی ہو چکی تھی آدھی ہو گئی تھی اور پیسے آرتی تھی دھیرے دھیرے وقت بیتا چونکہ مارٹی اب فلفلے جتنا کمائن نہیں ہو رہی تھی اس سے چونکہ وہ شاری روپ سے کمزور ہو گیا تھا لیکن گلینہ جو کماتی اس میں سے زیادہ تر پیسے وہ جوہے میں ہار جاتی پھر بیچ میں جوہے میں ہارتی گھر کی ذمہ داری تھی گاڑی اور گھر دونوں یہ مائی پر تھا اس کے بھی تقاضی ہونے لگے بینگ سے پھر وہ بیچ میں ڈرکس لینے لگی دیرے دیرے ڈرکس لینے کے بعد اس کے اندر عجیب سا پریورتن بھی آیا کئی بار وہ چرچڑی ہو جاتی لڑائی کرتی جھگڑا کرتی کئی بات سوسائٹ کرنے کا من کرتا لیکن پھر بھی دونوں کی زندگی سب کچھ ٹھیک 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 چل رہی تھی ایک بار تو نوبت ہی آیا کہ بینگ والوں نے کہا کہ گاڑی اور گھر دونوں ضبط کر لیں گے کیونکہ وقت پہ یہ مائی نہیں دیا مارٹی نے بولا کہ تم کو ہم نے انتظام کر کے پیسے دیئے اصل میں وہ پیسے بھی وہ جوہ میں ہار گئی اور اس نے جھوٹ بولا مارٹی سے کہ میں نے تو پیمنٹ کر دیا پتہ نہیں بینک والوں کو کیسے یہ غلط فہمی ہو گئی لیکن اسے اس بات کا احساس تھا کہ یہ ساری چیزیں اس کے خلاف جا رہی ہیں اور کبھی نہ کبھی ساری چیزیں پکڑی جائیں گی فیننشلی بھی حالت ٹھیک نہیں ہے دونوں بچے ساتھ میں تھے وقت بیٹا گیا 2015 13th مئی 13 مئی 2015 کی تاریخ آتی ہے 13 مئی 2015 کی تاریخ آتی ہے اس سے پہلے ہوا یہ کہ اسی سینڈ لیک کے گھر میں مشیگن میں ماتی اور گلینہ یہ دونوں اپنے گھر میں پچھلے دو دن سے باہر نہیں نکلے بچے کہیں اور تھے ان کے ریلیٹک کے پاس کچھ دنوں سے اب ماتی اور گلینہ گھر سے باہر نکلے نہیں عام طور پر جو روزمرہ ہوتا ہے پڑوسی ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کون کس وقت باہر نکلتا ہے کون کام پہ جاتا ہے کون کیا کچھ کرتا ہے ڈیلی روٹین کی جیزیں تو دو دن تک جب ان کے گھر کے دروازے نہیں کھلے دونوں میاں بی بی باہر نہیں آئے تو پڑوسیوں کو تھوڑا سا کچھ ڈاؤٹ ہوا اسی کے بعد ایک پڑوسی نے 13 مئی کو دروازے پہ نوک کیا اندر سے کوئی آواز نہیں آئی اس نے بیل بھی بجائے نہیں آواز آئی پھر اس نے دروازے کو پش کیا تو دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے پر جیسی دروازہ کھلا وہ اندر اس نے پہلا قدم رکھا اس کی چیخیں نکل گئیں سامنے فرش پر دو لوگوں کی لاشیں پڑی تھی ایک میل اور ایک فی میل اس نے ان دونوں کو دھیان سے بھی نہیں دیکھا اور بدحواز چیختی بھی گھر سے باہر آئی باہر سے باہر اس کی چیخ سن کے باقی پڑوسی اکٹا ہوئے پڑوسیوں نے حمد کی گھر کے اندر داخل ہوئے دیکھا تو سامنے ماتی اور گلینہ خون سے لگ پت پڑے ہوئے فوراں کسی نے پولیس کو خبر دی پولیس کے ٹیم آئی کوئی اب تک لاش کے پاس گیا نہیں تھا پولیس نے اب ڈیڈ باڈی کو اٹھانے کا کام شروع کیا اس نے پہلے ماتی کی باڈی اٹھائی جیسی اس لیڈی گلینہ کی باڈی کو پولیس نے اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا اسے ٹچ کیا باڈی کو اچانا گلینہ چیخ پڑی کہتی کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو تو اصل میں ان دو لاشوں میں سے ایک لاش اب تک زندہ تھی اور وہ گلینہ مری نہیں تھی فوراں گلینہ کو پولیس اسپتال لے گئی وہاں پہ اس کا علاج ہوا کان کے پاس سے گولی چھوٹے ہوئے نکل گئی تھی گلینہ کو حالانکہ چوٹ لگی تھی لیکن اتفاق سے خطرہ نہیں تھا جان کو جبکہ دوسری طرف ماتی کے شریر سے پانچ گولیاں ملی اب ایک سوسائیڈ نوڈ بھی ملا اور وہ سوسائیڈ نوڈ جو ہے وہ گلینہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا گلینہ کی اب پولیس یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے پڑوسی ہے ہی کہ شاید گلینہ نے سوسائیڈ کرنے کی کوشش کی اس نے اپنے پتی کو گولی مار دی پولیس نے تھوڑا انتظار کیا ڈاکٹر نے جب وہ فٹ ہو گئی تو کہا آپ اسٹیٹمنٹ لیجے ڈاکٹر نے گلینہ سے بات کی اس نے کہا کہ میں اپنے پتی سے بے انتہا پیار کرتی تھی وہی میری زندگی تھی اور ہاں ہماری بہت ساری پرابلم تھی فائننشلی باقی چیزیں لیکن میں اپنے پتی کو گولی کیوں مار ہوں بلکہ میں تو چاہتی تھی ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں اور کس نے ماری اس نے کہا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں کیونکہ گولی لگی اور میں بے ہوش ہو گئی اس کے بعد مجھے مارٹی کی بھی حالت پتہ نہیں اب پولیس نے سارے گھر کی تفتیش کی پھر بچے آگئے ان سے پوستات کی پڑوسیوں سے پوستات کی کوئی کلو کوئی سراغ نہیں اور کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے قاتل تک پہنچا جا سکے پولیس نے انعام بھی ڈیکلیئر کیا کہ کوئی اس قتل کے بارے میں سراغ دے لیکن کوئی فائدہ نہیں دھیرے دھیرے وقت بیٹتا گیا اس دوران میں سارے کال ڈیٹیل اور یہ سب بھی نکالے گئے حالکہ گھوم پھر گئے پولیس کو شک گلینہ پہ بھی ہوا گلینہ سے کئی بار پوستات کی ادھر گلینہ کی دماغی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی بیٹ بیج میں تو کئی بار رو پڑتی کئی بار اس کی یاداش کمزور ہوتی کچھ باتیں بتاتی کچھ نہیں بتاتی لیکن کوئی ایسا ثبوت پولیس کو شک تو تھا لیکن کوئی ثبوت ہی نہیں تھا کہ وہ گلینہ کو قاتل قرار دیا اب نہیں پتیگا وقت بیٹھتا گیا پولیس کے ہاتھ خالی تھے تمام تفتیش کر لی تیرہ مئی دوہزار پندرہ کو ڈیڈ باڈی ملی تھی اور مئی دوہزار سولہ آ گیا مئی ٹوہزار سکسٹین ایک سال بھی دیا اس دوران یہ ہوا کہ جب یہ دونوں لہولوہان ملے اس کے بعد مارٹی کی موت ہو گئی گلینہ ہسپٹل سے گھر آ گئی تو مارٹی کی پہلی وائف کرسٹینہ یہ گھر آئی اور یہ اس وقت گھر آئی جب گلینہ ہسپٹل میں تھی اور مارٹی کی ڈیت ہو چکی تھی اب بچت اور رشتدار کے پاس تھے یہ جو توتہ تھا ایک مارٹی کے گھر میں یہ افریقی توتہ تھا گری کلر کا اس کا نام تھا بڈ یہ توتہ اصل میں کرسٹینہ نے خریدا تھا جب اس کے ساتھ مارٹی کی شادی ہوئی تھی پہلی پائک اس کی تو جب اس کے پہلے ہزبنٹ کی موت کی خبر آئی تو وہ بھی شوک جتہ نے آئی پھر پتا چلا بچے تو اپنے نانا نانی کے پاس ہیں اور مارٹی مر چکا ہے گلینہ ہسپٹل میں ہے گھر میں بچا ایک لوتا توتہ اب اس کی دیکھ بھال کون کرے کرسٹینہ چونکہ اس توتے کے ساتھ رہے چونکہ تو اس سے پیار تھا وہ اس توتے کو اٹھا کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتی ہے تاکہ وہ اس کی دیکھ بھال کر سکے اب توتہ کرسٹینہ کے پاس ہے یعنی مارٹی کی پہلی پتنی کے پاس ادھر پولیس کے ہاتھ خالی ہیں سال بیٹ کیا پورے سال بیٹ جانے کے بعد بھی کوئی سراغ نہیں ملتا ہے مئی دوہزار سولہ کی تاریخ آ جاتی ہے اچانک ایک روز مشیگن پولیس ایک ٹی وی چینل پر قریب ڈیر سے دو منٹ کا ایک ویڈیو دیکھتی ہے ایک توتے کا جو اس وقت 2015 میں مشیگن میں کافی چرچے کی بات تھی اس کو لے کے کافی باتیں ہوتی تھی وہ اس لیے کہ وہ جو توتہ تھا وہ انسان کی میمکری کرتا تھا اور آواز نکال کر اسی طریقے سے بات کرتا تھا انہی پولیس والوں میں سے ایک کو پتا چلا کہ یہ جو توتہ ہے اس کا نام بڈ ہے اور یہ کرسٹینہ کا توتہ ہے مارٹی جس کا قتل ہوا اس کی پہلی وائف اب پولیس کے کان کھڑے ہوئے اور وہ توتہ وائرل ہو رہا تھا اور وہ توتہ دو سب بول رہا تھا جس کی وجہ سے بھی وہ وائرل ہو رہا تھا اور وہ دو شبت کے بڑے مطلب تھے پولیس نے کرسٹینہ کو کانٹیپٹ کیا کرسٹینہ پولیس کے پاس آئی اس نے کہا کہ یہ جو توتہ ہے جو ویڈیو ہے یہ کیا ہے اس کی کہانی تب کرسٹینہ نے کہانی سنائی اس نے کہا کہ جب اس توتے کی پرورش کرنے کے لیے چکے مارٹی کے ڈیتھ ہو چکی تھی وہ اسے اپنے ساتھ لے کر آگئی تو جب گھر پہ لائی تو اس نے نوٹس کیا کہ یہ توتہ جو ہے یہ مارٹی کی آواز نکالتا ہے اور مارٹی کی آواز میں بول رہا ہے تو اس نے کہا کیا بولا اس نے کہا جب میں اس کو پہلی بار گھر لے کر آئی تھی اور تب وہ نیا نیا مارٹی کی موت ہوئی تھی اس وقت تو یہ کچھ دو ہی شبد رٹ رہا تھا بار بار توتہ اور ایک دم مارٹی کے سٹائل میں تو اس نے کہا وہ کون سے شبتے تو اس نے کہا پہلا تھا یہ بار بار توتہ کہہ رہا تھا shut up اور دوسرا تھا don't shoot don't shoot تو اس نے کہا بس یہ دو ہی لائنیں جو ہیں یہ مارٹی کی آواز میں توتہ بول رہا لگا تھا shut up and don't shoot اب ایک توتے کی موں سے یہ دو چیزیں اس سے دو مطلب اب پولیس والوں نے اس پہ پورا ریسرچ کرنا شروع کیا تو shut up کا مطلب یہاں پہ پولیس نے نکالا کہ مارٹی اس وقت غصے میں تھا اور don't shoot کا مطلب یہ ہو کہ کوئی نہ کوئی مارٹی کو گولی مارنا چاہ رہا تھا اور مارٹی اسے روک رہا تھا پولیس نے کہا مارٹ کرسٹینہ سے کی جب یہ توتہ بول رہا تھا تو آپ نے پولیس کو کیوں نہیں کانٹیک کیا اس نے کہا شروع میں اسے خود سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہے بعد میں اسے لگا کہ شاید یہ مارٹی کی آواز ہے اور مارٹی ہی نہیں کچھ آخری وقت میں ایسا بولا ہوگا لیکن اب ایک توتے کی گواہی کوئی انسان کیسے مانے تو میں اس کو لے کے بڑی کنٹیوز تھی پھر میں نے اس کا ویڈیو بنایا چونکہ توتہ دن بھر یہ بولتا رہتا تھا تو میں نے اس کا ویڈیو شوٹ کیا قریب ڈیڑھ منٹ کا اور اس ویڈیو کو شوٹ کرنے کے بعد میں نے رکھ لیا میں پولیس کے پاس اس لئے نہیں کیا کہ پولیس والے بھی ہنسیں گے اور ایک روز کچھ دوستوں سے میں نے شیئر کیا تو انہوں نے کہا اس کو کسی چینل کو دے دو تو میں نے ایک ٹی وی چینل کو دے دیا اور اتفاق سے اس ٹی وی چینل نے اس کو چلا دیا اور اس ٹی وی چینل کے تھو پولیس تک یہ بات پہنچی اب پولیس کے پاس ایک کلو تھا ماتی کی آواز نکالنے والا توتہ کہہ رہا ہے شٹ اپ اور ڈونٹ شوٹ کسے وہ شٹ اپ کہہ رہا ہے اور کسے وہ ڈونٹ شوٹ کہہ رہا ہے پولیس نے پھر سے ایک سال پہلے کی ساری چیزیں کھنگالنی شروع کی تو جو بات چیت تھی اس سے جتنے بھی ایکسپرٹ ریسرچ کر کے سب نکالا اس میں یہ تھا مطلب کہ ماتی جس سے بھی کہہ رہا تھا وہ اس کا جانکار تھا اور شٹ اپ وہ اس کا خاص تھا تب اس گھر میں اس دن جو پولیس نے پڑوسیوں سے سارے بیان لیے تو کوئی بھی ایسا نہیں ملا تھا ویٹنس کی جس نے کسی باہری شخص کو اندر آتے ہوئے دیکھا اور یا پھر باہر جاتے ہوئے دیکھا تو پولیس کو لگا کہ یہ بات گلینا ہی کر سکتی ہے اور شاید ماتی نے گلینا کو ہی رکا کہ دونٹ شوٹ اب سوال یہ ہے کہ توتی کی گواہی ہے لیکن قانون مانے گا نہیں پولیس کرے تو کیا کرے گا پولیس نے سال بھر کے بعد گلینا کو دوبارہ اٹھایا توتے کی باتیں کرائی بتائی اور اس کے بعد تھوڑا سا اپنے طریقے سے شاید پوچھتا جی اس بار جب پوچھتا جی تو لمبا وقت اس میں بھی لگا گلینا لگاتار انکار کرتی رہی پولیس کھول جاتی رہی دوہزار سولہ میں توتے کی کہانی سامنے آئی اور 2017 آگیا 2017 یعنی ماتی کے قتلوں کو دو سال ہو چکے تھے لیکن 2017 میں آخر کار پولیس نے ہر طرف سے جب سارے ثبوت نکالے اور کہا کہ کوئی اور قاتل نہیں ہے سوائے تمہارے گلینا ٹوٹ گئی اور پھر گلینا نے اپنا اقبالے جرم کیا اس نے کہا کہ مجھے جوئے کی لد تھی ڈرکس لینے لگی جو کرزہ بڑھ رہا تھا ای ایم آئی کا بینک کے گھر اور گاڑی تک گروی ہو گئے تھے مجھے ماتی نے کچھ پیسے دیئے وہ بھی میں جوئے میں ہار گئی ہوں ماتی مجھے اس بارے میں ہمیشہ ٹوکتا تھا تو ہمارے بیٹ میں زیادہ لڑائی ہونے لگی پھر مجھے لگا کہ میں سوسائٹ کرلوں پر سوسائٹ کرنے کی مجھے ہمت نہیں ہوئی تو مجھے لگا کہ یہ تو روک ٹوک چلتا رہے گا ماتی مجھے ٹوکتا رہے گا تو مجھے لگا کہ جھنجک سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ کہ ماتی کو ہی راستے سے ہٹا دوں اور اسی لیے میں نے ماتی کو گولی ماری ایک دو نہیں بلکہ پانچ اور پلس کو الجھانے کے لیے خود ایک گولی اپنے کان کے پاس سے چھوٹے وے باہر نکال دی تاکہ پلس کو یقین ہو جائے کہ یا تو مجھے بھی گولی مارنے کی کوشش کی گئی تھی اس نے اقبال جرم کیا پلس نے پھر اس کو ماتی کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا اور اس طریقے سے یہ کیس سلجھا ایک توتے کی وجہ سے لیکن پلس کے سامنے یہ تھا کہ توتے کی گواہی کی وجہ سے باقی چیزیں تو ملی لیکن توتے کی گواہی کوٹ میں ماننے نہیں تھی تو جو باقی سپورٹیو ایویڈنس تھے وہ پلس کو کلیک کرنے تھے پھر گلینہ کے بیان کے بعد وہ پسٹل بھی پلس نے برامت کی جس سے گلینہ نے قتل کیا تھا وہ موٹیب بھی سامنے آیا پھر وہ سارے فنگر پرنٹس بھی ملے ساری چیزیں کافی تھی گلینہ کو قاتل قرار دینے کی لیکن اس کیس کی جڑ میں اس کیس کو کھولنے کی بنیاد میں جو سب سے اوپر رہا وہ تھا بڈ افریقی بران کا وہ توتہ گریکلر کا جو ماتی کا توتہ تھا اور گلینہ جو ہے جب قتل ہوا تب یہی چیز غلطی کر بیٹھی تھی جس روم میں قتل ہو رہا تھا یہ توتہ اسے روم میں پنجڑے میں تھا اور وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور اپنے کانوں سے سن رہا تھا تو جب گولی چلی جب پہلے پسٹل نکالی تب ماتی کو لگا تھا کہ یہ ایسے ہی مزاق کر رہی ہے لیکن پھر اس نے غصے میں ڈاٹا تھا شٹ اپ لیکن جب اس نے پھر کہا کہ اب میں تمہیں مارنے جا رہی ہوں تب اس نے کہا تھا دونٹ شوٹ دونٹ شوٹ کئی بار اور توتہ نے یہ ساری چیزیں سنی اور دیکھی بھی قتل ہونے کے بعد چب توتہ وہاں سے نکلا تو توتے نے اسی ماتی کے آواز میں لگا تھا یہ دو ہی چیزیں کہیں جو اس نے آخری وقت میں دیکھا تھا اپنے مالک کے قتل کا وہ چشمدید تھا اور یہ دو شبت جو ماتی کے زبان سے نکلے وہ اس نے پکڑ لیے اور وہ انہیں رٹتا رہا تب تک رٹتا رہا جب تک کرسٹینہ اس کی اس بات کو سمجھ نہیں گئی کہ یہ کچھ کہہ رہا ہے اور اس طرح سے ایک توتے نے اپنے مالک کے قتل کا راز اگل دیا اور قاتل تک پولس کو پہنچا دیا تو یہ تھی کہانی ایک توتے کی کوشش ایک توتے کی وجہ سے ایک انسان کا پکڑا جانا کیسے لگے کہانی آپ ضرور اپنی رائے دیجئے گا